ابھی نبوت کی عمر چالیس ماہ سال ہے اب آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جانا ہے لیکن آپ کو تو اس کی خبر نہیں ہے اب جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے کہ آپ کو بڑے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے اور جو خواب بھی آپ کو آتی اگلے دن بالکل وہ اسی طرح رونما ہوتی اس طرح آپ نے رات خواب دیکھا دن کو بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوتا تو یہ سچے خواب بنیادی طور پر سمجھ لیں یہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا اس کے بعد اس دور میں تقریباً چھے قسم کے مذہبی نظریات معاشرے میں چل رہی تھے ایک طبقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر کسی حد تک عمل کرتا تھا اور ایک طبقہ تھا عیسائیوں کا ایک طبقہ یہودیوں کا ایک طبقہ مجوسیوں کا ایک طبقہ آتش پرستوں کا اور ایک طبقہ ملہدین کا بھی تھا یہ چھے سات مذہبی نقطہ نظر سے بڑے طبقات تھے جو اس دور میں مانے جانتے تھے تو آپ کے پاس چونکہ آپ سلیم الفطرت تھے اور بڑی حد تک آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ان کی جو باقیات تھیں آپ ان پر عمل کرنے والے تھے اور اس کے اور کئی شواحت بعد میں بھی قرآن مجید میں ملے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ نے کہا تم نہیں چلنے والے محمد صلی اللہ علیہ السلام ان کی ملت پر ان کے دین پر چلنے والے ہیں تم نہیں اداوے کرو تو پہلے بھی جو باقیات تھیں ابراہیم علیہ السلام کی اسی نظریے پر نبی صلی اللہ علیہ السلام جو اس دور کی عبادت تھی وہ کرتے اور اس کو کرنے کے لئے آپ غارِ ہرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں کئی دن رہنا تنہائی میں کیا سوچ رہے ہیں کیا عبادت کر رہے ہیں اس پر تو کوئی بہت زیادہ ملومات تاریخ میں نہیں ملتی البتہ یہ ملتا ہے کہ اممہ جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کا کھانا وہاں پنچایا کرتے تھی اور پھر ایک دن وہ وقت آئی گیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئی انہوں نے مجھ سے ملتے یہ کہا کہ اکراہ پڑھئے میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا دبایا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہنے کے انہوں نے مجھے تھکا دیا بڑا زور کے جفری ڈالی انہوں نے تو پیچھے کر کے پھر کہنے لگے پڑھئے آپ نے پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر سینے سے لگایا پھر پیچھے کر کے کہا پڑھئے تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر انہوں نے چوتھی دفعہ جب پڑھایا تو پھر آپ نے پڑھا لیکن جبرائیل علیہ السلام کی جو ملاقات تھی یہ آپ کی طبیعت پر ایک منفرد اثر چھوڑ کے گئی جس طرح ہوتا ہے نا زندگی میں بلکل کوئی انہونہ واقعہ ہو جائے تو کافی دیڑ تک بندے کو سمجھے نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا ہے آپ بہرحال بڑے پریشان تھے اور اس پریشانے میں جب آپ گھر آئے ہیں تو گھر آکے آپ نے یہ سارا قصہ سنایا ہماری ماں کو کیا کمال کی ہماری ماں تھی بصیرت والی بھی اور مستقبل پر نظر رکھنے والی شخصیتوں پر گہرہ تبصرہ کرنے والی اور واقعی وینری قسم کی عورت تھی وہ انہوں نے یہ سارا منظر سنا اور آپ کی پریشانی نظر آ رہی تھی اس وقت پر انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی گفتگو کا آغاز قسم اٹھا کے کیا کہنے لگی کہ اللہ ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہونے دے گا اللہ آپ کو نکام نہیں ہونے دے گا اللہ آپ کو خمغین نہیں ہونے دے گا کیوں؟ یہاں پھر اممہ جی نے دلائل دیئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں